السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الانعام آیت نمبر انسو پچیس اس کے سینے کو دل اسلام اسلام کے لئے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے ہدایت کا اللہ اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول لیتا ہے سینہ اسلام کے لئے کھلنے کی کیا علاقہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس کی رغبت آخرت کی طرف کر دیتا ہے اس کو دنیا کی زندگی سے برغبتی اور آخرت کی طرف شوق اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ فکر رہتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے کچھ تیاری کر یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول لیکن اگر کوئی بندہ غفلت میں ہے عمل وہ کرتا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں نماز جیسی کہ ہم پڑھتے ہیں عبادات جیسی کہ ہم کرتے ہیں کوئی فکر نہیں یہ غافل انسان ہے یہ اس طرح نہیں ہے اللہ جس کا سینہ اسلام کے لئے کھولتا ہے اس بندے کی کیفیت بلندہ اس کے دل و دماغ کوئی یہ چیز غالب رہتی ہے اس طرح کسی بندے کو پریشانی ہو تو لوگ اس کو کہیں بھئی تم ہستے کیوں نہیں کوئی کرتا ہے وہ پریشان مجھے فلان چیز کی پریشانی ہے یہی وجہ تھی کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے کہ میں کیسے سکون کے ساتھ زندگی گزار میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے سور پھونکنے کے لئے اس نے وہ سور اور باچہ اپنے موں کے ساتھ لگا رکھا ہے اور اپنے سر کو ایسے جھکا چکا ہے وہ صرف پھونک مارنے کے لئے تیار ہے اللہ کے حکم کا مقرر جس بندے کے لئے اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے نیکیاں اس کے لئے اللہ تعالی آہم بنا دیتا ہے اور دنیا کے امور اس کے لئے سانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نیکی اس کے لئے آسان ہوتی جاتی ہے اور اس کا نیکی کی طرف شوق پڑتا جاتا ہے پھر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کی نظر میں بڑی ہوتی جاتا ہے اور جس بندے کے ساتھ یہ قیفیت نہیں ہوتی وہ بڑی سے بڑی نیکی ان کو بھی یہ کہا کہ کر دیتا ہے اور معاف کرنے والا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا سینہ وہ اسلام کے لئے کھولی دل میں بہت کچھ آئی سائد کے بارے میں لیکن شاید فساخت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر پا رہا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْلَهُ دَيِّقًا حَرَجَا اور جس کو وہ گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے سینے کو وہ تنگ کرتا ہے اس کا سینہ دین کی طرف چلتا ہی نہیں ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا ہی نہیں نماز پڑھنا اس کے لئے ایسے ہے جیسے موت لمبی نماز پڑھنا لمبا سائدہ کرنا لمبا رکو کرنا اس سے اس کی جان جاتا پھر قرآن کی تلاوت ذکر ادکار اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اس کے لئے مسئیبت اور وعبان ہوتا ہے وہ ہر چیز سے جان چڑھاتا ہے بس فرضی فرضی دیکھنا چاہیے کہ اگر عبادات کے اندر سینہ تنگ ہو تو سوچنا چاہیے کہ بندہ کی سر جارا ہے عبادت کر کے انسان کو سکون ملتا ہے سینہ عبادت کو قبول کرے تو پھر ہدایت ہے اگر قبول نہ کرے تنگ بڑے اور باپ دل میں اترے نہ اثر نہ کرے وہی دنیا بڑی رہے نظروں کے اندر دنیا کی دوستیاں دنیا کے معاملات ہی بڑے رہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر کا ارادہ نہیں رہا ایسے ہے اس کے لئے سینہ اس کا کہ جیسے آسمان کی طرف کوئی چیز اوپر جائے یعنی بلندی کی طرف چڑھنا مشکل ہوگا ہے نیچے اترنا آسان ہوگا تو بس نیکی کرنا اس کے لئے بڑا ہی مشکل ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا اب اس آیت کے تناظر میں دیکھیں ہمارے دوست ہوں تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہم ایک نوکری کی خاطر کہتے ہیں نماز باد میں پڑھ گئے ایک دنیا کے کام کی خاطر کہتے ہیں نماز باد میں پڑھ گئے یا دین کی تعلیم کے لئے کہتے ہیں یہ کونسی کوئی اہم اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو اس کے دل میں دین بڑھ جاتا ہے اور دنیا کا مولی اور جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا وہ دنیا ہی اس پر غالب رہتی ہے وہ دین کو انتہائی حقیق سمجھتا ہے حلقہ سمجھتا ہے اسی طرح کرتا ہے اللہ رجس رجس کے کئی معنی ہے ایک اس کا معنی ہے اضام اللہ عذاب ان لوگوں پر یوں ہی مسلط کرتا ہے جو ایمان نہیں تھا گویا کہ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے کہ اللہ سینہ تن کر دیکھتا ہے یہ بھی عذاب ہے اور اس کا دوسرا معنی جو اہل علم نے کیا ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں تھا یعنی اسلام کے خلاف چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں وہ ہی ان کی نظر میں بڑی اہم ہوتی ہیں بڑی جلدی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اللہ ایسے اعمال مرے اعمال انہیں لوگوں پر مسلط کرتا ہے جن کے اندر ایمان نہیں وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مِسْتَقِيمَا جس دن اللہ سب کو جمع کرے اللہ جنوں سے کہے گا تم نے بہت سارے بندوں کو گمراہ کی جن سے مراد جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو اس معنی میں شیطان بھی جن ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں جو جن ہیں شیاطین وہ بھی جن ہیں تو اللہ ان سے کہے گا تم نے بڑے بندے گمراہ کی ہیں جس طرح کے شیطان کی پوری پوری فوجے ہیں یہ سب کے سب جن ہیں اللہ کہے گا جنوں تم نے بڑے بندے گمراہ کرتی کیسے گمراہ کی ہے لوگوں کو غلط کاموں پر لگایا لوگوں کے درمیان لڑائی کروائی لوگوں کو شیط پر لگایا جمنات کی یہ قسم ہے جو شیط پر لوگوں کو لے کر آتی ہے وہ قبروں پر درباروں پر معمول یعنی کہ وہاں پر جانے والے بندے کو آگے سے وہ آواز دیتے ہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں قبر پر جا کے بکارا مجھے وہاں سے آواز ہے وہ آواز قبر والا تنہیتا اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تو اس کی بکار سننے سے غافر اب اللہ کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا اب یہ کہتا ہے میں نے وہاں پر آواز سنی تو یہ بھی صحیح کہتا ہے لیکن وہ آواز کس کی تھی وہ مردگی نہیں تھی وہ شیطان کا کبھی وہ کہتا ہے میں نے قبر سے ہاتھ نکلنے میں دیکھا وہ صحیح کہتا ہے لیکن وہ ہاتھ کس کا وہ مردگی نہیں ہے وہ شیطان کا کبھی یہ کوئی چیز مانگتا شیطان لاکر وہ چیز وہاں پہن اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے دیکھا چیز مانگی اسی وقت مل گئی یہ شیعاتین ہیں جو آپ کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے ایسا کرتے ہیں وَخَالَ أَوْلِيَاؤُن اور کہیں کہ ان کے دوست من الانسی انسانوں میں سے آگے سے جواب انسان دے گیا رَبَّنَ اسْتَمْتَعْبَا دُنَا بِبَا اللہ انہیں ایک دوسری سے فائدہ لیتے ہیں انسان جنوں سے کیا فائدہ لیتے ہیں ان سے غیب کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے کچھ غلط کام کرواتے ہیں جادو، ٹونہ اور اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں اور جنات بھی انسانوں سے کاملے ہیں ان سے کفریات کرواتے ہیں شرکیات کرواتے ہیں وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تُو نے ہمارے لئے قرر کی تھی یعنی موت ہم اسی کام میں دنیا میں لگے رہے یہاں تک ہمیں موت آئے ہیں اللہ فرمایا کہ چیزیں کھائے قَالَ النَّارُ مَطْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا عَاشَ آدھ تمہارا ٹھیکانہ ہے اس میں میشہ رہو گے آجب اللہ چاہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کافروں کو نکال لے گا بلکہ یہ اللہ کی مشیعت کا دست ہے اِنَّا رَبَّكَ حَقِيمٌ عَلِيمٌ تَنَا رَبَّ حِکمت والا اور جاننے والا اس کے فیصلوں میں حکمت اور اس کے فیصل علم کی بڑھا یہاں سے یہ عقیدہ سمجھاتا ہے کہ جننات سے مدد دینا ان کی اطاعت کرنا ان کے کہے پہ چلنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جننوں نے بیعت بھی کی آپ نے کبھی جننوں سے کام نہیں کبھی ان سے خندق خدوائی ہو خندق خود خود دی ان سے یہ نکاؤ خود ہو بدر وحد کے اندر خود لڑائی کی جننوں کو نہیں بلائے لہذا جننات کو موقع بنا لینا ان سے خدمتیں لینا اور ان سے پوچھنا فلاں چیز کیسے یہ درست عمل نہیں ہے یہ گمراہ کرتے ہیں انسان کو تو اللہ تعالی ان سے پوچھے گا تو پھر یہ وہاں پر اطراف کریں گے اللہ تعالی پھر فرمائے گا جس طرح ہم نے جنوں کو مسلط کر دیا انسانوں پر اسی طرح ہم نے ظالموں کو ظالموں کا دوست بھی بنا دیا اس کا معنی دوست کر لو یا اس کا معنی مسلط کرنا کر پھر اس اعتبار سے دو معنی بن گئے ظالموں کے دوست ظالم ہوتے یہ بات حقیقت ہے بندہ چس طرح کہ ہوتا ہے اس طرح کہ اس کے دوست ہو دوسرا معنی ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کریں یعنی جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ اس ظالم کے اوپر بھی ظالم مسلط کرے جو بندہ بھی آپ کے ساتھ ظلم کرے یہ مت سوچیں کہ وہ بچ ہے اللہ اس پر بھی ظالم مسلط کردے جو اس پر ظلم کرے اللہ کا کانو ہے بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ وَوَجَا اس کمائی کے جو وہ کیا کرتے يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَلْإِنسِ عَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَقُسُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ وَيُمْ بِرُونَ تُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَادَ یہ دان ڈپٹ کے لئے اور جنہ انسانوں کی جہاں تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتوں کو بیان کرتے اور تمہیں اس جن کی بڑا تاس اگرانتے ایسا نہیں ہوا تھا انسانوں کے اندر تو انبیاء آئے ہیں جنوں کے اندر رسول نہیں ہو جنات تاپے ہیں انسانوں لہذا اگر کسی نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ جنوں میں سے بھی نبی ہوئے ہیں تو ان کا یہ قول درست انبیاء صرف اور صرف انسانوں میں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت کر دی اب ابراہیم کی اولاد میں جن کوئی بھی نہیں اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رکھ ان کی اولادوں میں کوئی جن نہیں تھا پھر آدم تھا آدم کی اولاد میں کوئی جن نہیں تھا جنات کے اندر دعائی ہوئے ہیں انبیاء نہیں وہ کہیں کہ ہم اپنے نفسوں کے خلاف دعائی دیں کہ واقعی ہم غلط وغرتهم الحیات الدنیا اور ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی دیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِ اور وہ اپنے خلاف دوائی دیں گے کہ وہ کافر تھے لیکن وہاں پر بولنے کا کیا تھا دین سے دور کرنے باری دنیا کی زندگی ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَمَارِ حَيَاتُمْ اس دنیا کی زندگی کو جو بندہ سمجھ گیا جس کے دل میں اللہ نے اس کو حقیر کر دیا وہ کامیاب ہو اور جس کے دل و دماغ پہ یہ چھا گئی یہ اس کو بڑا ضلیل کرتی بڑا دوڑاتی یہ بندے اور ملتی اتنی ہے جتنی میرے رب نے لی اس سے زیادہ نہیں ملتا لیکن تنگ بہت کرتی ہاں جو اس کو ٹھوکر مارتا ہے اور وہ رب کی طرف راگے بہت جاتا ہے یہ اس کے پاس آتی ہے ضلیل ہو اس دنیا کی خاطر آخرت کی تیاری کو خراب دیتا ہے ظلم کی وجہ سے حلاق نہیں کرتا ظلم سے مراد شرق یعنی اللہ کسی بھی بستی کو اس کے شرق کرنے پر حلاق نہیں کرتا وہاں وہاں غافلوں اور اس کے رہنے والے غافل جب تک اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ان پر خجت نہ قائم کر دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شرق کرنے کے وجہ سے حلاق نہیں کرتا یہ اس کا مطبع ہے اور یہ درست ہے اس کا دوسرا مطبع بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تیرا رب کسی بھی بستی کو حلاق نہیں کرتا ان پر ظلم کرتے ہوئے وہ ظلم کیا ہے کہ وہ اہلوہ غافل ان کے اس کے رہنے والوں کو پتہ نہ ہو رسول نہ بھیجے اللہ اور اللہ بغیر رسول بھیجے کسی بستی کو اگر حلاق کر دے تو یہ اللہ کا ظلم یہ بات درست نہیں یہ معنی ٹھیک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حلاق کر دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے وہ رب ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس لیے یہ معنی درست نہیں ہے بظلم کا تعلق اللہ کے حلاق کرنے سے نہیں ہے بلکہ ظلم کا تعلق اس قوم کے حلاق ہونے کے ساتھ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم یعنی شرق کی وجہ سے حلاق نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں پر حجت نہ قائم کرتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اس وقت تک حلاق نہیں کرتا جب تک حجت نہ بوری ہو وَلِكُلِّن دراجات مِمَّا عَامِلُ ہر ایک کے لئے درجات ہے اس عمال سے جو سے زیادہ عمال کیے تو اونچے درجات کم کیے تو نچھے درجات وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جب وہ عمل کرتے ہیں تلال عبوث سے غافل یہ بھی ایک دھمکی کا انداز ہوتا ہے جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے مجھے پتا ہے میں غافل نہیں ہوں مجھے سارا پتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیقتہ فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعللنا ما ینفعنا وزیدنا علمہ